آج کے سیڈیو میں میں بات کروں گا دو ٹائپس کے جو بلیک لسٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کیا بلیک لسٹ ہونے کے بعد کم جاب ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے وہ دو کونسے بلیک لسٹ ہے جس سے آپ لوگ بلیک لسٹ ہو جاؤ گے اگر تو کمپنی میں جاب نہیں ملے گی یا کوئی بھی بندہ ہو اگر وہ اس طریقے سے بلیک لسٹ ہو جاتا تو کہیں بھی جاب نہیں ملتی تو بسکلی اسی کے بارے میں آج بات کریں گے تو جدہ ٹائم نہیں لیتے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمزکار دوستو مہین شبہ مر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا آئیٹی انجینئر یوٹیوب چینل تو چلی تو دوستو جو پہلا بلیک لسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ اسی کمپنی سے بلیک لسٹ ہوتا ہے فور ایک جامپل آپ کسی ایکس وائی جیٹ کمپنی میں جاب کر رہے ہو آپ نے کوئی بلندر مشٹیک کر دی یا کہیں کسی آپ کا پکڑا گیا فیک بغیرہ یا اور بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک اورگنائیزیسن کے اندر رہ کے یا آپ نے کسی کو گالی والی دے دی یا مطلب اور بھی کسی بھی طریقے کے اگر لینگویز یوز کر دی یا کسی بھی مارکسی ڈگری وغیرہ کا فیک پایا گیا تو اس میں ہوتا کہ بسکلی کمپنی وہ بلیک لسٹ کر دیتی ہے بلیک لسٹ یہ آپ پہ کیا کرتی ہے کہ دوبارہ سے آپ اسی کمپنی میں جاب نہیں کر سکتے وہ کمپنی آپ کو دوبارہ نہیں لے گی جیسے فیچر میں اگر کبھی آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہو اور جیسے ہی آپ کا نام وہاں پہ آئے گا نام کے ساتھ اور بھی ساری ڈیٹیلز جو ہوتی ہیں رول نمبر وغیرہ یہ ساری چیزیں ان کے ڈیٹا بیس میں ایکچولی سیو رہتی ہیں اگر آپ ایک بار کسی بھی کمپنی میں جاب کرنے گئے ہو تو فور ایور وہ آپ کا نام اور پوری ڈیٹیل اس کمپنی کے ڈیٹا بیس میں وہاں پہ سیو رہتی ہے تو اس کے ڈیٹا بیس میں جیسے ہی وہاں پہ وہ لوگ انٹر کرتے ہیں اگر آپ کا نام پکڑا گیا کہ یہ بندہ بلائک لیشٹ تھا اور کیوں تھا تو کمپنی میں جاب پھر نہیں ملتی ہے تو بسکلی اس کمپنی میں آپ بلائک لیشٹ ہو جاتے ہو اور دوستو یہاں پہ اس طریقے سے یہ چیزیں کام کرتے ہیں جیسے کئی کمپنیز میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بار انٹرویو دے دیا تو اس کمپنی میں آپ چھے مہینے انٹرویو نہیں دے سکتے ہو بسکلی زیادہ تر ملٹی نیسنل کمپنی میں ہوتا ہے اگر آپ نے ایک بار انٹرویو اٹین کر دیا تو چھے مہینے تک آپ اس کمپنی میں انٹرویو نہیں دے سکتے ہو کسی کمپنی میں تھری منس کا بھی ہوتا ہے ایکچلی پارٹیکلر اس کمپنی نے بلوگ کرا ہے کہ میرے اینڈ پر اس کو جاب نہیں دینی ہے تو پھر آپ اس کمپنی میں بلائک لیشٹ ہو جاؤ گے دوستو جو سیکنڈ کنڈیسن ہے وہ کیا بنتی ہے کہ آپ آل اوور کمپنیز سے بلائک لیشٹڈ ہو جاتے ہو یعنی کہ یہاں پہ اگر میں بات کروں ملٹی نیسنل کمپنیز کے بارے میں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک کمپنی میں بلائک لیشٹڈ کر دیا کہ یہ کسی بھی کمپنی میں بندہ جاب نہ کر پائے تو یہ بھی پوسیبیلٹیز بنتی ہیں تو یہ بھی ایک بلائک لیشٹ ہوتا ہے اس پہ اگر میں نے سیولیٹ ویڈیو بنایا ہوا چاہو تو آپ دیکھ سکتے ہو کی بلائک لیشٹڈ کیا ہوتا ہے وہاں پہ میں نے سالہ ڈیٹیل میں بتایا ہوئے ایک ڈومین کا ایکزامپل لے کے اس طریقے سے تو وہاں پہ میں نے ڈیٹیل میں بتایا آپ چاہو تو دیکھ سکتے ہو تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ بائی گرانڈ ویریفیکیشن کی جو کمپنی ہوتی ہیں وہ وہاں سے اگر آپ نے بلائک لیشٹ کر دیا اب جتنے بھی آل آور بائی گرانڈ ویریفیکیشن کی کمپنی ہیں وہ کسی ایک جگہ سے اٹیجڈ ہیں یعنی کسی ایک آرگنائیزیسن ان کو چلاتی ہے کہ یہ یہاں کا بائی گرانڈ ویریفیکیشن یہاں کا یہ اس لوکیشن یہ اس لوکیشن ان کا مطلب ٹیم الگ ہوتی ہے کمپنی الگ ہوتی ہے سب کچھ الگ ہوتا ہے ان کی ارننگ ان کی ٹیم ان کی ساری چیزیں الگ ہوتی ہیں ایک جو مین لیڈ ہوتا ہے ایک جو مین لیڈ ہے وہی کمپنی کو پورا بائی گرانڈ ویریفیکیشن کو دیکھتا ہے اگر آپ کسی بھی کمپنی نے اگر آپ کو آل آور بلائک لیشٹ کر دیا ہے تو پھر آپ کو کسی بھی کمپنی میں جوب نہیں ملے گی آپ کسی بھی کمپنی میں یہاں پر کیا مطلب ہے کس کیا کسی بھی کمپنی میں تو نہیں دوستوں ملٹی نیشنل کمپنیز کا یہ رول ہوتا ہے جو ایک اپنے میں برینڈ اورگنائیزیسن ہے ان کا یہ رول ہوتا ہے پھر آپ کو وہاں پر نہیں ملے گی لیکن چھوٹی کمپنی میں آپ کے لیے ہمیسے اپورچنٹی رہتی ہیں کیونکہ اگر آپ ایرث فلور کی بلڈنگ میں جاؤ گے تو پتا چلے وہاں سولہ کمپنی نکال آتی پتا چلے وہاں پندرہ کم سے کمیرارٹ کمپنی تو ہوں گی یہ ہوں گی تو اس طریقے سے بیسکلی کام کرتا ہے آپ ملٹی نیشنل کمپنی میں جاؤ نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ ایک سمال آرگنائیزیسن میں ٹرائی کرو گے تو تب بھی مل جائے گا کیونکہ وہاں پہ بلڈنگل ایسٹیٹ کا اتنا زیادہ پنگا نہیں ہوتا اور ان کے پاس اتنا بڑا ڈیٹا بیس بھی نہیں ہوتا ہے کمپنی اتنی زیادہ ہیں سمال آرگنائیزیسن میں جو ایک چھوٹے سکیل اپ میں ہوتی ہیں تو وہاں پہ آپ جاؤ تو ٹرائی کر سکتا اور وہاں پہ آپ کو جاؤ مل جاتی ہے لیکن ملٹی نیشنل کمپنی میں پرابلم ہو جاتی ہے اور اس میں یہاں پہ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دو سال کے لیے تین سال کے چار سال کے لیے کتنے سال کے لیے آپ کو بلیک لیسٹیٹ کیا ہے تو کئی ساری پوسیبیلٹیز بنتی ہیں لیکن یہ نہیں جو بھی نہیں ملے گی جو بھی ملے گی لیکن آپ کو کمپنی دوسری دیکھنی پڑا گی تیسری تو اس طریقے سے لیکن جو بھی ملے گی ایسا نہیں بلیک لیسٹ ہو گا تو جو بھی نہیں ملے گی دوستو اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کملا ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک و سیدھے جو روکے اگر چینل کبھی تے سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو نیچے ریٹ کل کے بٹن دے رہا وہاں پہ کلک کر چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور اس کے بعد بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر لیجے تاکہ اگر میں کوئی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ مس نہ ہو میرا نام ہے شبا میں ملتا اپنے نیکسٹ ویڈیو میں till then have a great moment and don't forget to like, share and subscribe thank you so much for coming here جائے ہن جائے بھال